اسلام علیکم دوستو کیا حال شال ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہمارے پاس کنٹر بری ٹیل میں سے دوسری تیل ملر کی تیل ہے جس کو ہم نے آج پڑھنا ہے تو پھلئیے اپنا آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کام آپ کر لیں اگر بات کی جائے ملر کی تیل کی تو اس کہانی میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے پہ اس کا خرام بیگراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ملر ہے اس کا نیم ہے جی روبین اس کا ریل نیم ہے وہ روبین ہے اور یہ جو ہے یہ ملر کی تیل دوسری تیل ہے کنٹر بری کی جو تیل ہیں انہیں دوسرے نمبر پر ملر کی تیل نریٹ کی گئی ہے اور یہ ہیرویک کپلٹ میں بھی یہ بھی لکھی گئی ہے اس طرح سرکے دانائٹ کی تھی یہ بھی ہیرویک کپلٹ میں لکھی گئی ہے اور اس کا جو جانورہ ہے وہ فیبلیو ہے اب یہ فیبلیو کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ فیبلیو کیا ہوتا ہے یہ ایک طرح کی کامک فیبل ہوتی ہے جو کہ ورس یعنی پویٹری کے صورت میں بتائی جاتی ہے کامک مینز کہ فنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں فن ہوتا ہے اور فیبل مینز کہ اس میں کوئی نہ کوئی مارل لیسن بھی ہمیں آخر پر ملتا ہے کچھ نہ کچھ ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس طرح کا کچھ ہمیں مارل لیسن اخلاقی لیسن بھی ہم اس طرح کی کہانیوں میں سیکھتے ہیں لیکن جو اس کہانی ہوتی ہے فیبلیو اس کا جو میٹر ہوتا ہے سبجیکٹ میٹر وہ اوفن سیکشول ہوتا ہے اس کے جو اس کی جو ڈسکرپشن ہوگی وہ کافی زیادہ والگر ٹائپ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں سیکس کو کافی زیادہ پورٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے طرح کچھ نہ کچھ سمیں بتایا جائے گا کہانی بتائی جائے گی تو چلیئے اپنی کہانی شروع کرتے ہیں اب کچھ ہے اس طرح سے کہ جو نائٹ کی ٹیل ہوتی ہے جب نائٹ اپنی کہانی سنا لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہوسٹ جو کہ ہیلی بیری ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہیلی بیری جو ہے وہ اس کے بعد کالک دیتا ہے جی مونک کو کہ آپ نائٹ کے بعد دوسرے نمبر پر رہیں تو آپ کو سنانا چاہیے کیونکہ یہ ایک کلرجی مین ہے ٹھیک ہے ایکلیزیسٹیکل فگر ہے جی تو نائٹ کے بعد ایکلیزیسٹیکل فگر کو ہی کنسیلر کیا جاتا ہے رینک میں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی کہانی سنائیں لیکن اس سے پہلے کہ یہ اپنی کہانی سناتا کیا ہوتا ہے کہ ملر جو ہے وہ آ جاتا ہے اور اس نے کافی زیادہ شراب وغیرہ پی رکھیا وہ اناؤنس کرتا ہے کہ نہیں وہ کہتا ہے کہ میں جو ہونا میں اپنی کہانی سناؤں گا ایک کارپینٹر کے بارے میں مجھے ایک کہانی سنانی ہے اب سین کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس ایک اور اس میں گریکٹر ہوگا ریو ٹھیک ہے ریو بیسیکلی کہتے ہیں کسی افیسر کو آپ سے یوں سمجھ لیں یا مجیسٹریٹ کو ٹھیک ہے مجیسٹریٹ یا افیسر بغیرہ جو ہوتی ہیں انہیں ہم ریو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ریو بیسیکلی کسی ویلج وغیرہ کے جو ہوتی ہیں جن کی پوسٹیں وغیرہ ہوتی ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں تو یہ ایک گاؤں کا ایک سمجھ لیں مجیسٹریٹ ہے اور اس کا نام آسفیلڈ ہے وہ کیا کرتا ہے وہ جب یہ سنتا ہے نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک کارپینٹر کی کہانی سنانی ہے تو ریو اس پر اتراز کرتا ہے کیونکہ یہ مجیسٹریٹ بننے سے پہلے جو ریو تھا وہ کیا تھا وہ ایک کارپینٹر یعنی بڑا ہی یہ فرنیچر وغیرہ جو بنانے والے ہوتے ہیں ان کا کام کیا کرتا تھا تو یہ اس پر اتراز کر دیتا ہے کیونکہ وہ ہیواز وان سا کارپینٹر تو وہ اتراز کر دیتا ہے چوسر دین وان سا ریڈر اچھا اب یہ اس پر اتراز کرتا ہے اور صرف یہ اتراز نہیں کرتا ہوسٹ ہیلی بیری جو ہے وہ بھی کہتا ہے سارے کہتے ہیں چوسر بھی کہتا ہے کہ نہیں بھائی آپ ابھی نہ سنائیں ابھی ہیلی اس کو مانک کی باری ہے تو مانک کو سنا لینے دیں آپ کہانی لیکن ریو یہ ہے ملر جو یہ کہتا ہے نہیں مجھے ہی سنانی ہے اور اگر آپ مجھ سے نہیں سنو گے تو پھر میں آپ سے الگ ہو جاتا ہوں میں آپ کے ساتھ کہانیوں یہ اس گیم میں اس کھیل میں پارٹسپیٹ ہی نہیں کرتا تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اچھا تلو بھائی سنا لو آپ اپنی کہانی سنا لو اور اس کی کہانی چونکہ ایک پیبلیو ہے تو چوسر ہمیں یہاں پر یہ وارن کرتا ہے اپنے ریڈرز کو دیکھیں چوسر ایک ریالسٹ کے طور پر کام کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو کہانی ہے یہ تھوڑی ابیٹ ولگر ہو سکتی ہے لیکن وہ کہتا ہے میں نے یہ اپنی کہانی لازمی سنانی ہے چونکہ چوسر جو تھا اس کا کنٹر بری ٹیل میں اس نے ایک ریالیزم دکھائی ہے اس نے حقیقی معنیوں میں اپنے سوسائٹی کو پورٹریٹ کیا ہے جو اس کی پورٹین سینچری میں جس طرح کی لوگ تھی جس طرح کی ان کی ڈیلی لائک تھی وہ ان سب کو حقیقت کے رنگ میں دکھانا چاہتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس نے کہانی سنائی تھی ملر نے وہ تھوڑی ولگر ہے لیکن مجھے یہ کہانی بھی ہر صورت میں سنانی ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوتا ہے یہاں سے ہم ملر کی کہانی شروع کرتے ہیں اب اگر بات کی جائے کریکٹرز کی تو ملر کی کہانی میں دو کریکٹرز ہیں ٹھیک ہے ایک جان اور ایک ایلیسون یہ دو کریکٹرز ہیں اب یہ جان ہے یہ ایک کارپینٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ کافی بڑا ہے اور ایلیسون جو ہے یہ ایٹین ایئرز آلڈ ہے اور کافی خوبصورت دو شیزہ خوبصورت کی لڑکی ہے اور یہ دونوں سپاؤز کے طور پر یعنی ہزبن اینڈ وائف کے طور پر رہ رہے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ ان کی لائف میں ایک اور کریکٹر کی آمد ہوتی ہے جس کا نام نکولیس ہے اب یہ جو نکولیس ہے وہ ایک آرسپورٹ یونیورسٹی آرسپورٹ سٹوڈنٹ ہے اور آسٹرولوجی یعنی جو تارے وغیرہ کے جو علم ہوتی ہیں انہیں اس نے پڑھا ہوا ہے اور وہ کافی زیادہ پیار محبت کے بارے میں جانتا ہے وہ لڑکیوں کو ٹھیک کرنا چیٹ کرنا سر اچھی طرح سے پتا ہے تو وہ آتا ہے اب جب یہ پلے میں اس کی انٹری ہوتی ہے کہانی میں جب یہ آتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ جو جان اور ایلیسان یہ جو ہزبن اینڈ وائف ہیں یہ کپل سے یہ نکولیس ایک روم جو ہوتا ہے نا یہ اس کو روم ایک رینٹ پر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ نکولیس ان سے رینٹ پر ایک روم لے لیتا ہے اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو نکولیس ہے اس کو اس کی جو وائف ہے ایلیسان اس کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے وہ اس کو جب دیکھتا ہے اور وہ چونکہ بہت خوبصورت ہے اور ینگ سی لڑکی ہے تو اس کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے اور ایک دن جب یہ جان جو ہوتا ہے جان گھر میں نہیں ہوتا تھا ہی گیا ہوتا ہے کام کے سلفلے میں تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے ٹھیک ہے بیک سائٹ سے اس کو پکڑ کے نا اس کو پکڑ لیتا ہے اور کرائز چلاتا ہے کہ کہ مجھے ابھی پیار کرو ورنہ میں نہیں رہ سکتا میں مر جاؤں گا اور اس کو یہ بیک سے پکڑ کے کافی زیادہ اس کو کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جب یہ اس کو یہ ساری باتیں کہتا ہے تو وہ جو لڑکی ہے ایلیسان وہ پہلے تو کافی زیادہ اتراکس کرتی ہے کہ نہیں ایسا ہم مجھے نہیں کرنا لیکن بعد میں وہ کیا کرتی ہے وہ ایگری ہو جاتی ہے جب یہ نیکولیس اس کو اس چیز پر راضی کرتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو تم سیف ہو تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور تمہارا جو ہزبینڈ ہے اس سے بھی پتا نہیں چلے گا آل دو کہ جو ایلیسان ہے وہ شروع میں کافی ریلیکٹنٹ فیل کر رہی ہے وہ اچھا رہی ہے کہ نہیں کہیں اس کو اگر پتا چل گیا میرے ہزبینڈ جان کو تو کیا بنیں گا لیکن نیکولیس کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو اگر اس سے پتا چل بھی گیا تو میں اسے سنبھال لوں گا کوئی ایشو نہیں ہے تمہیں گھبرانے کی ضرور نہیں ہے تو یہ باتیں جب وہ کرتا ہے نیکولیس تو وہ اس کے ساتھ سلیپ کرنے کے لیے ایگری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کہتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ سو ہوں گی میں سکس کروں گی اب اس کو جب یہ راضی کر لیتا ہے تو اب یہ ایک دوسرے کو یوز کرنے لگ جاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے لگ جاتی ہیں تو اب ان کا دل جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم سلیپ کر پائیں تو ایسے میں وہ ایک پلین بناتی ہیں کہ ہم کچھ اس طرح کریں کہ کچھ پلین بناتی ہیں کہ ہم ساری رات ایک دوسرے کے ساتھ گزار پائیں تو اب نیکولیس ایک پلین جو ہے نا یہ ایک پلین بناتا ہے اور وہ کی پلین کیا ڈیوائز کرتا ہے وہ کہتا ہے جان کو اس کی ہزبینڈ کو کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور مجھے یہ اشارہ ملا ہے اور مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں جان تمہیں بھی بتا دوں وہ کہتا ہے میں نے کیا خواب دیکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک تیریبل ایونٹ دیکھا ہے کہ اگلے منڈے سے کیا ہوگا حضرت نو کے جو پلٹ تھا ان سے دو گناہ زیادہ پانی کے ساتھ ایک سلاب آنے والا ہے جو کہ ساری زمین کو کور کر لے گا اور ایکسٹرمنیٹ کر دے گا ساری زندگی ختم ہو جائے گی دا کار پینٹر جو تھا وہ جان جو تھا وہ اس کی باتوں میں یقین کر لیتا ہے اور وہ کافی زیادہ اپنی وائپ کے لیے وہ فکر مند ہوتا ہے جب نکولی سے پوچھتا ہے اس سے بچنے کا کیا حال ہے کس طرح سے ہم اس کو بچ سکیں گے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو تم اس طرح کرو کہ تین ٹبز لے لو تو انہیں آپ نے باندھ لینا ہے انہیں آپ باندھ کے ان میں آپ ضروری سمان رکھ لیں اور ایک ساتھ کلہاری رکھ لیں ایکس رکھ لیں اور اس کو آپ کس کے ساتھ باندھیں مال موشی جو باندھنے والی آپ کی جگہ ہے اس کی چھت چونکہ کافی انچی ہے تو آپ اس کی چھت کے ساتھ اس کو باندھیں تین ٹبز کو اور ان میں ہم رہیں گے اور جب یہ سلاب آئے گا تو ہم کیا کریں گے ہم اپنے ایکس کے ساتھ ان رسوں کو کاٹ کے اپنے جو ٹب ہیں انہیں پانی میں ازاد کر لیں گے اور اس طرح ہم پانی کے اوپر فلوٹنگ کرتے رہیں گے تیرتے رہیں گے اور جیسے جیسے پانی خوشک ہوتا جائے گا ڈرائی ہوتا جائے گا تو ہم ویسے 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 زمین پر آ جائیں گے اور ہمارے پاس چونکہ سمان بھی کافی ہوگا کانے پینے وغیرہ کا تو ہم سروائب کر جائیں گے ہم مریں گے نہیں اب یہ اس کا وہ پلین ہوتا ہے جس پر وہ جو جان ہوتا ہے وہ بلیب کر جاتا ہے وہ مان جاتا ہے ٹھیک ہے کہ ایسا ہی کریں گے اب کیا ہوتا جی اب وہ منڈے کی نائٹ آتی ہے جس سے اگلی صبح سلاب آنا ہوتا ہے تو وہ نیکولیس جان اور ایلیسون جیس تینوں اپنے اپنے ٹبز میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں لیڈر کے ذریعے وہ چڑھتے ہیں اور وہ جو لٹکائے ہوتے ہیں انہوں نے ان میں ایک سیڑھی کے ذریعے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اب جیسے ہی ایس دہ کارپینٹر بگنس تو سنور جیسے یعنی وہ سنور انسک راٹے لینے لگتا ہے جیسے وہ گہری نیند میں چلا جاتا ہے تو نیکولیس اور ایلیسون جو ہیں یہ کلائم ڈاؤن نیچے یہ آ جاتے ہیں اتر جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں واپس گھر میں چلے جاتے ہیں اور اکٹھے کارپینٹر کے بیٹ پر ہی جا کے یہ سو جاتے ہیں رات گزارتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہے آپ کو یہاں پہ یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے یہ جو ایلیسون تھی اس کے ساتھ اب یہ جب رات گزار رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور لڑکا بھی ہے جو کہ وہ بھی ایلیسون پہ ٹرائی کر رہا ہوتا ہے تو اب جس رات یہ ساتھ ہیں اس رات کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا بھی آ جاتا ہے آپ یہاں پہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ رات سپنڈ کر رہے ہیں یہ یہاں پہ ایدھر سو رہا ہے یہ فیڈیوں پہ سوری ٹاب میں سو رہا ہے یہ بیڈ پہ ہیں اور یہ جو تھارڈ کریکٹر ہے یہ اس کے گھر کے سامنے سے سبہ سبہ گزارتا ہے اور کیونکہ اس کو بھی اس کا بھی چاہت ہوتا ہے سیکچولی یہ بھی اٹھیکٹیو ہوتا ہے اس کی جانب پیل کر رہا ہوتا ہے ڈیزائرز ہوتی ہیں اس کی بھی تو وہ کیا کرتا ہے وہ جب سبہ سبہ آتا ہے ایبسلون یہ تھرڈ لڑکا ہے وہ آتا ہے وہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ اس امید پہ وہاں پہ رک جاتا ہے کہ اسے ایک کس مل جائے گی یا پھر شاید وہ اس سے زیادہ بھی کچھ ایلیسون سے لے لے تو وہ ایلیسون کو پکارنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور کھڑکی پہ آ جاتا ہے اور سلائیڈز اپ ٹو دا وینڈو کھڑکی کو اپن کر کے اس کو پکارتا ہے اب جو ہے ایلیسون وہ اس کو فوراں سے جواب دیتا ہے کہ نہیں وہ کچھ دوسرے کے ساتھ پیار کرتی ہے ایبسلون جو ہے وہ ضد کرتا ہے پوسٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو بار بار ضد کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے صرف ایک جلدی سے بس کس دے دو اندھیرے میں دے دو میں پھر چلا جاؤں گا ٹھیک ہے اب یہ جا نہیں رہا اس کو بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جلدی سے بس ایک کس پہ دو میں چلا جاؤں گا اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ بار بار فورس کر رہا ہوتا ہے زد کر رہا ہوتا ہے تو ایب کیا ہوتا ہے وہ اس کو کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہیں اک کس دے دیتی ہوں لیکن کیا کرو تم اپنی آنکھیں بند کرلو تو میں تمہیں اک کس دیتی ہوں ٹھیک ہے اب وہ آنکھیں بند کر کے جیسے ہی وہ اپنے آنکھیں بند کر کے شوق کے ساتھ مو آگے کرتا ہے کہ اسے کس ملنے لگی ہے لیکن وہ کس جب کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اس نے اس کی ہونٹوں پر کس تو نہیں کی ہونٹوں پر کس کرنے کے بجائے کہاں پہ کی ہے ایرز پہ کی ہے ایرز مینز کہ جو بٹکس ہوتی ہیں جو بیگ سائیڈ ہوتی ہے وہاں پہ اس کو سمجھ آتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جی تو میں نے وہاں پہ کس کی ہے تو اب وہ جب کس کرتا ہے تو نکولیس اور شی جو ہیں یعنی ایرز مینز جو ہیں وہ اس کے ایکشن پر کافی زیادہ ہنستے ہیں کہ ہم نے اس کو چیٹ کی ہم نے اس کو بے وکوف بنایا ہے کہ اس نے بیگ سائیڈ پہ کیس کی ہے تو اب جو ایرز مینز ہے وہ اس کو جب یہ سمجھ آتی ہے کہ اس نے تو غلط جگہ پہ کیس کر لی تو وہ جلدی سے اپنا مو ساف کرتا ہے ٹھیک ہے اور کافی زیادہ غصہ بھی آتا ہے ٹھیک ہے اب وہ سوچتا ہے کہ میں اس کی جو بیماری اس کا جو لف کا جو بھوت ہے اس کا میں یہ پارتا ہوں تو وہ کیا کرتا ہے وہ ایک لوہار کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے ایک پوکر لیتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہارٹ ہے ٹھیک ہے اس کو وہ لے کے آتا ہے واپس دوبارہ سے ایلیسون کی وینڈو پہ آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کے پاس ہی ہے زا گولڈن رنگ میرے پاس تو ایک سونی کی کیا ہے امگوٹی ہے اور میں اگر تم مجھے ایک اور کس دوگی تو میں یہ تمہیں دے دوں گا بٹ نکولیس جو ہے اب وہ کہتا ہے کہ نہیں اب تم ٹھہرو اب وہ اس کو زیادہ اچھی طرح سے کچھ اور اس کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کا کچھ اور حل کرتا ہوں اب وہ کیا کرتا ہے وہ وینڈو اوپن کرتا ہے اور اس کو کس دینے کی وجہ کیا کرتا ہے اپنی وہ یہ بھی بیک سائیڈ جو ہے اپنی یعنی پچھوڑا اپنا بہر نکالتا ہے وینڈو سے ٹھیک ہے بٹکس اور کیا کرتا ہے فارٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہوا خارج کرتا ہے اس کے ایبلسون کے فیس پر وہ فارٹ کر دیتا ہے اب اس نے ایبلسون نے تو پہلے سے ہی کچھ کرنے کا بدلہ لینے کا سوچ رکھا ہوتا ہے جو کہ اس نے ریوینج لینا ہوتا ہے لاس ٹائم بھی اس کے ساتھ چیٹ ہوا تھا اس نے کس مانگی تھی تو تب بھی اس کو وٹیکس پہ کس کروائے گئی تھی لیکن تب کس نے کروائی تھی تب ایلسون نے کروائی تھی اور اب ایبل یہ جو ہے نکولیس اس نے کروا دی ہے ٹھیک ہے اب یہ تو پہلے سے ہی سوچ کے آیا تھا کہ میں نے بدلہ لینا تھا اس لیے وہ لوہار سے جا کے گرم لوہا بھی لے کے آیا ہوا تھا جیسے ہی اس نے اس کے چہرے پر فارٹ کیا تو اس نے جلدی سے کیا کیا اس نے وہی ریڈ ہارٹ پوکر جو کہ بلکل سرخ جل کے سرخ ہوا ہوا تھا بہت زیادہ گرم تھا تو اس نے وہ اس کے پچھوارے کے درمیان میں گھسیڑ دیا ٹھیک ہے اب جب اس کے پچھوارے میں گھسیڑتا ہے تو اب اس کی وہ جلی پڑی ہے اس کو بہت زیادہ جلتا ہے تو چیختا ہے چلاتا ہے اور پانی پانی کہتا ہے ٹھیک ہے تو اب جب وہ پانی پانی نکولس چلاتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو جون ہے تھا وہ سویا ہوا تھا وہ جب سنتا ہے پانی پانی وارٹر وارٹر تو اس کو لگتا ہے کہ شاید فلڈ جو ہے وہ آنے لگا ہے تو وہ جلدی سے کیا کرتا ہے وہ اپنے رسے کو کاٹ دیتا ہے اب جب وہ رسے کا کاٹتا ہے تو اس کے ساتھ تو اس کی بور جو تھی وہ لٹک رہی تھی اس کا ٹاپ لٹک رہا تھا تو جیسے ہی وہ اس کو کاٹتا ہے تو دھڑام سے زمین پر پرش پر آ کے گرتا ہے چلانے لگتا ہے ٹھیک ہے کافی زیادہ شوہ شرابہ بھی ہوتا ہے اب جب یہ بھی زمین پر گرتا ہے اور وہ چلا رہا ہوتا ہے نکولس سوری نکولس جو ہے نا وہ تو جب اس کو وہ سیڑتا ہے پچھوارے میں وہ تو پانی پانی چلاتا وہ بھاگ جاتا ہے نا وہ تو ظاہر پانی پر جا کی رکے گا نا کہیں پر تو وہ تو چلا جاتا ہے لیکن یہ جو جان تھا یہ جب زمین پر دھرام سے گرتا ہے تو اس کا جو شور ہوتا ہے اور اس کی جو چیخیں نگلتی ہیں تو وہ سن کے کیا ہوتا ہے جی نیبر جو تھے نا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ اس سے پوچھتی ہیں کہ کیا یہ شور شرابہ رکس یہ کیا حل چل ہے کیا شور شرابہ ہو رہا ہے تو جلد سے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تو یہ کیا کہتا ہے یہ اس کو بتاتا ہے یہ انہوں نے ہمسائیوں کو بتاتا ہے کیونکہ فلڈ آنے والا ہے تو میں نے تو اس کی یہ تیاری کی ہوئی تھی اور میں نے جب یہ رسہ کاتا مجھے لگا کہ پانی آگیا ہے تو میں تو زمین پر آگے گر گئے ہوں تو وہ سارے اس کی بے وکوفی پر اس کی اہم کانہ حرکت پر لیونیسی پر وہ سارے ہنستے ہیں اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس طرح سے جو ملر ہے یہ اپنی تیل میں یہ چیز بتاتا ہے کہ جو کار پینٹر ہوتے ہیں اور کس طرح سے نیکولس نے اس کو بے وکوف بنا کے اس کی وائب کو ایکسپلوائٹ کیا ہے اور اس کو پتا نہیں چلا تو یہ ساری چیزیں وہ اس کی بے وکوفی کار پینٹر کی شو کر رہی ہیں تو یہ تھی جی ملر کی کہانی آئی ہو کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اس میں سے جو ایم سی کی اوزار سکتی ہیں آپ کو ساری میں نے اس میں ڈال دی ہیں آپ اس کو تیار کر لیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اور اگر آپ کو میرا لیکچر اچھا لگا ہے تو آپ سرکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹھیک ہے تاکہ میں آپ کے لئے مزید ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر سکوں تب تک کے لئے جب تک اگلی ویڈیو نہیں آتی تب تک کے لئے اللہ حافظ